پاکستان میں اگر کسی بھی شخص سے جا کے آپ پوچھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا ہے تو آپ کو دو تین چیزیں جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئیں گی مہنگائی بے روزگاری اور بل بتائے گا اور اسی مسئلے پہ آج پورے پاکستان میں ہرسال بھی تھی پروٹیس بھی تھی سٹرائک تاجروں نے بھی کی اور بہت سارے سرکاری محکمیں جن کو مرز کیا جا رہا ہے یا ڈان سائز کیا جا رہا ہے وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں تو پاکستان میں آج کا دن شاید ایک عجیب و غریب دن ہوگا جس میں مختلف مقبع فکر کے جو لوگ ہیں ایک نکتے کے اوپر اٹلیسٹ ان سب کے اندر ہمیں یک جیتی نظر آتی تھی کہ احتجاج کرنا ہے حکومت کے خلاف کیوں کرنا ہے مہنگائی بہت ہے بے روزگاری بہت ہے اور یہ جو ٹیکسیز ہیں اس سے تاجر کمیونٹی بچنا بھی چاہتی ہے اس سے کیسے بچنا ہے اور بل بہت آتے ہیں اس کو کام کیسے کرنا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر فوکس رکھیں گے پروگرام کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کام گزارا نہیں ہوتا آپ کو گراہ کے بھی گزارا نہیں ہونا کریں کیا کریں بتائیں دیکھیں ملک صاحب جو آج ہرتال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرتال بڑی بھرپور تھی کوئی شک نہیں ہے اس پر اور اس ہرتال سے حکومت کے اوپر ایک دباؤے بڑھے گا بالکل یہ بھی بڑھے گا درست بات ہے حکومت اس پارے میں پریشان بھی ہے یہ بات بھی درست ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے کان پر زونہ رہی تو یہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہے بسلن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجر طبقہ جو ہے یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتا پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی والنٹینلی ٹیکس نہیں دیا جا خوشی سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا میرا بھی کٹ جاتا ہے تنخواہ سے نہیں تو میں بھی بھاگنے کوشش کرتا کوئی دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا ہر معاشرے میں لوگ ٹیکس اوئین کی کوشش کرتے ہیں نظام پکڑ لیتا ہے ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنا ٹیکس کلیکشن ٹھیک کریں ہر حکومت کا یہ مسئلہ ہے جو ٹیکس کا نظام ہے وہ گریجوال ٹھیک ہونا ہے اس کے اندر بیٹھی ہوئی مشنری کیا اس کو ساری کو اٹھا کے آپ باہر پھینک سکتے ہیں نئی مین پار بھرتی کریں کہ جو کہ امریکہ سے جاپان سے چین سے لوگ لائیں کہ کیا انہی لوگوں سے اپنے کام لینا ہے اگر آپ کسی ایک کو پرمنٹ ملازم کو اٹھاتے ہیں دو چار دس کو اٹھاتے ہیں وہ عدالتوں میں جاتا ہے سٹے لے کے آگے بیٹھ جاتا ہے کیا کریں گے سو حکومت کی اپنی کپیسٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں تک تعلق یہ ہے کہ بجلی کے بیلز ہیں اچھا پہلی بات کہ اگر ریڑی والا ہے خانچے والا ہے عام آدمی ہے وہ ہزار دو ہزار روپیہ کماتا ہے ڈیلی کا تو وہ سال میں کوئی اپنا فیملی کو چلانے کے لیے چار پانچ چھ لاکھ روپیہ کما لیتا ہے یہ اندازن سمجھ لیجیا وہ تو ٹیکس سے استثناء ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ کمانے والا بندہ تنخواہ دار جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے باقی تاجر ٹیکس دیتا ہے تو ایک بندہ جو دکاندار ہے اور جس کی آمدن مہینے کی لاکھ روپیہ ہے یہ دو لاکھ ہے وہ ٹیکس میں نہیں ہے میں اوپر والے چھوڑ دیں فلا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ جی اگر میں ٹیکس نیٹ میں آ گیا تو یہ انکم ٹیکس والے مردت کھا جائیں گے میرا تو بھرکس نکل جائے گا یہ ایک جواز ہے ہاں کیا باقیوں کا نہیں نکل رہا جو ٹیکس نیٹ میں ہیں جو آلریڈی بہت ہرے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کا نہیں نکل رہا ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہوا ٹیکس کے ساتھ جاتیاں بھی ہوتی ہیں آپ نے ٹیکس کے نظام کو ایک گروئنگ سماج ہمارے ایک اور معاشرہ ہے ہم یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں وہاں ایسے ہو گیا یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے گریجولی اور ہیومن ہینڈ کو نکال کے آپ نے کم کرنا ہے اس کو آٹمائز کرنا ہے اس نہ ہی آپ کرپشن کو کم کریں گے اور ریسیف بیتر کریں گے اور اس کے لئے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گورنمنٹ کے سمت کیا درست ہے کوشش ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف ایک مجبوری ہے بالکل ہے اگر میرے بھائی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ خداحافظ نہیں مندے سکتے ہیں کیا کریں تو آئی ایم ایف بھی کہے گا خداحافظ تو جو یہاں بیٹھ کے مطالبہ کرنا ہو تو بڑا آسان ہے اب جس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں میں آئی ایم ایف کو یا چائنیز کو یا کسی کو کہوں کہ جی تینکو ورے مچ میں آپ نہیں مانتے تو نہ صحیح اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کو اگر آئی ایم ایف کردہ نہیں دیتا تو آپ کو باقی ڈونرز بھی کرنا باقی بھی نہیں دیں گے میرا چھوٹا سا باقی دوستوں سے بھی پوچھئے سو اگر آپ وہاں نہیں کر سکتے آپ کو وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا مانی نکلے گا کیسے چیزیں سستی ہو جائیں گی تیسری گزارش یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں یقین انس سے عوام کی چیخیں نکلی ہوئیں سب کی نکلی سب کی نہیں عوام کی چیخیں غریب طب کے نکلی ہوئیں باقی ہم ڈرامیں بھی کرتے ہیں میرے جیسے لوگ آپ جیسے لوگ بیٹھ کے ہم نا تفنن طبع کے لئے باتیں کرتے ہیں بجلی مہنگی ہے میرے اور آپ پہ کتنا فرق پڑھ رہا ہے کیا میں نے اپنے آخراجات میں کمی کر دی ہے جب میں شادی میں جاتا ہوں بیاء میں جاتا ہوں مارکٹ میں جاتا ہوں دکانداروں میں جاتا ہوں میں تو دلالے دلالے دیکھتا ہوں دولت کے میں تو شادیوں میں جاتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ دولت کا نوٹ ہے آپ کا دس روپے سے لے کے پانچ ہزار تک کے نوٹ کے اوپر قائدہ عظم کی تصویر ہے جو قوم کا والد باپ ہے اور پیچھے حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے چیز چیز کے مر جاتے ہیں لیکن لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں لاکھوں روپے اور کہتے ہیں اور وہی تو باہرہی باہتے ہیں میں دولوں کی بات کروں میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ بجلی مہنگی ہے بہت مہنگی ہے کیا کرے گورنمنٹ بجلی سستی کرے ٹیکس ختم کر دے ٹیکس ختم کرے گی یا اس پر کم کرے گی تو ریونی اور کم ہو جائے گا سستہ کیسا کر لے گی تیل دینا ہے گیس دینی ہے کھان سے لائے گی سر اگر لوگوں کے مسئلوں کی بات کریں تو لوگوں کو آج کل زندہ رہنا سب سے بڑا چیلنج ہے بل اس میں سے ایک حصہ کہ لے مہنگائی دوسرا حصہ کہ لے بچوں کے سکول کی فیصد تیسرا حصہ کہ لے اور ایکنومک اپرچنٹیز کا نہ ہونا مکمل طور پر ایلیمنیٹ ہو چکی ہے سروائیول ایک چیلنج ہے آج کل پاکستان کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس سے ملک صاحب ہمارے جیسے جو ممالک ہیں یہ کئی طرح کے عذابوں کا شکار رہے ہیں گورننس کا ہمارا سیریس چیلنج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب تک آپ کا یہ پلٹیکل قویسٹن حل نہیں ہوتا آپ کوئی گورننس امپروف نہیں ہوتی یہ باقی چیزیں کبھی ایک سیکٹر بہتر کبھی دوسرا خراب کبھی دیکھ ایک خراب بہتر کبھی دوسرا خراب یہ چلتا رہے ہمارا پرابلم یہ ہے بلکہ اب تو ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہے اس مایوسی سے قوم کو نکال غربت سے نکل سکتے ہیں ڈپریشن سے قوم کو نکالنا سب سے بڑا مرض ہے آج جس حکمت کی ضرورت ہے وہ نہیں نظر آ رہی لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لطے لے رہے ہیں ہمارے ہاں ذمہ داری سے گورننس کر کے رول آف لاغ کے تحت چلنے کی یا جو کانسٹویشن کو پر چلنے کی کسی میں بھی یہ عرج نہیں ہے نہ آپ پہ ہے نہ مجھ میں ہے نہ باقی داروں میں ہے سوال صرف اتنا ہے بجلی سستی کرنی ہے حکومت سستی کیسے کرے گی کوشش کریں گے اگر آئی ایم ایف مانا تو سستی کر لیں گے چین والے نہیں مانیں گے آپ یہ فرمائیے کہ گورنمنٹ کے سیکٹر کے جو پاور پلانٹ ہے ان کا بھی کپیسٹری پیمٹ ہو رہی ہے اور یہ کپیسٹری پیمٹ کے پر میرے دو سے باتیں کرتے ہیں مجھے دنیا کو کوئی ملک نہیں بتا سکتے جہاں پہ کپیسٹری پیمٹ کے بغیار یہ پلانٹ لگتے ہو لیکن اگر گورنمنٹ کے اپنے پلانٹوں کے پر کپیسٹری پیمٹ ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی بھی لیابیلیٹی ہے جو پی آف ہونی ہے اگر وہ اس طرح پی آف نہیں ہوگی تو آپ کے نیشنل خزانے سے جائے گی آپ نے اس جیب سے نہیں دینی اس جیب سے دینی ہے سر اس کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو اور پاکستان کی زندگی کو سوکھا کرنے کا وہ جو ڈیٹ ہے آپ اس کو نیشنل ڈیٹ میں ایبزورپ کر کے تو وہ تیرف میں سے اس کی شرے نیجے کر لیں میں ایک گزارش کرتا ہوں ابھی تو آپ کو زندہ رہنا مشکل ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی منتھلی انکم میں ڈیسے گری نہیں کر رہا اس کو بل آیا ہے پینتی سے چالیس دار پیا تو وہ ستر دار یا ساٹھ دار میں سے پینتی سے چالیس دار بل نہیں دے سکے گا وہ بچوں کی فیش نہیں دے سکے گا وہ گھر کا کچھن نہیں چلا سکے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس نیشنل ڈیٹ کے اندر اس کو اگر شامل کرنا چاہیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل کنڈیشنلیٹی نہیں چلنے دیتی اس وقت جو پھنسا ہوا ہے یہ باتیں جو میں اور آپ پیٹھے کر رہے ہیں یہی باتیں ہمارے بیروکٹس کو بھی پتا ہیں ہمارے ٹیک ٹوکٹرز کو بھی پتا ہیں ہمارے حکومت کو بھی پتا ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے انہی طرح اسی طرح بڑی تلخ مبایس بھی ہوتے ہیں کیمنٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کیمنٹ بڑی ہنسی ہنسی تارہ کچھ کر کے اوکے گوڑی گوڑی کر دیتی ہے سوال صرف یہ ہے کہ آپ کو سٹائک کر کے پورا ملک بند کر لیتی ہے میں آج کی سٹائک کی بات نہیں کر رہا یہ سٹائک بڑی کامیاب رہی ہے ہونی چاہیے تیز طرح تاکہ لوگوں کا پاکستان کے لوگوں کے اندر جان تو نظر آئے نا کہ ہاں کسی ایک معاملے میں کھڑے ہو سکتے ہیں دوسرا ہمارے ہاں ٹرانسپورٹر نہیں کھڑے ہوں گے یہ تاجر ہمارے ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے میں نے پہلے عرض کیا نا جو تاجر دس لاکھ رہے پہ مینہ کماتا ہے آپ اسے پوچھے ٹیکس کتنے دیتے ہو آپ کتنا ٹیکس دیتے ہو آپ کے اوپر 35% ٹیکس دے ریڈی اور ٹھیلے والے کو چھوڑ کے جنہیں دکاندار ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے کوئی جسٹیفکیشن ہے کہ ٹیکس دے ناصر بٹ صاحب اس وقت اگر گورمیٹ کو کوشش کرنی چاہیے گورمیٹ کی کیا رات درست دنیا میں ٹیکس کلیکشن کا نظام جون جو اکانومیز ڈاکومنٹ ہوئی ہیں ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے اٹومائزیشن ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے سماجی بوجھ بڑے ہیں اوبرال ان کی گورننس امپروو ہوئی ہے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ اور یورپ اور جپان کی مثالیں دیتے ہیں ہم نہیں کوالیفائی کر رہے وہاں فر گوڈ سیک اپنے ملک اپنے لوگوں اپنے اداروں کی کیپیسٹی یہ گورننٹ کا ایشو نہیں ہے کل امران خانتے ہیں وہ کیا کر سکتے تھے آج یہ بیٹھے ہیں کہ کل کوئی اور آئے گا تو وہ کیا کر لے گا اسی مشنری سے اس نے کام کرنا ہے سوال یہ ہے میں تاجروں کے ساتھ ہوں تاجر اس ملک کی ریڈ کے اٹی ہے انڈسٹری چلنی ہے تاجر نے اپنا کام کرنا آیا ہمیں پیسہ تب کمانا ہے اس ملک کے لوگوں کو اس نے سرویس فرام کرنی ہے نوکری دیا نہیں ہے ٹیکس دینا ہے لیکن ملک صاحب سوال یہ ہے آٹھ بجے دنیا ساری میں چھ بجے مارکٹیں بند ہوتی ہیں ترلے کر کے مار گئے ہماری کامٹ بھی ان کی کامٹ بھی میمان خان کی کامٹ بھی وہ بھائی ساتھ بجے مارکٹ بند کر لو ساڑھے ساتھ بجے سب سے مہنگی بجلی سب سے زیادہ اور سب سے مہنگی بجلی یعنی دن میں اگر آپ کی ٹوٹل ایوری چل رہی ہوتی ہے سولہ دار میگا وٹ تو یہ چھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تاک آپ کی چلتی ہے پچیس دار میگا وٹ تجھے سب سے مہنگی یونٹ ہے اس وقت چل رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ میکسیمم کپیسیٹی فیضہ آپ کی پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں خدا کے واسطے اتنا کرنے کو تیار نہیں ہے اور پھر کہتے کیا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے پہلے آگے مارکٹ بڑی خراب ہے کاروبر بڑے خراب ہے اگر لوگ شام کو لوگ مارکٹ کے نکلتے ہیں خریداری کے لیے وہ بھائی شام کو اس لیے نکلتے ہیں پتا ہے میں جاتا ہوں مجھے پتا ہے رات کو دس وقت مارکٹ کھولی میں چلا جاؤں گا مجھے پتا ہوگا ندیم ملک کو پتا ہوگا کہ مارکٹ سات وقت بند ہو جی ہے دو دن چار دن چھے دن آپ کوئی سیر کرنے جاتے ہیں مارکٹ کو ویسے گلوبلی پوری دنیا میں ایک کنسپٹ ہے یہ کرنے کو چہار ہے اور آپ یقین کریں فود اور میڈیسن کے علاوہ اس ایک کام سے پاکستان میں اتنی بڑی بچت ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی تحاریم صاحب وہاں کیارہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں ساڑھے چھے ٹائم ہے نا اگر کسٹمر آگے ساڑھے چھے کے بعد وہ اندر نہیں آسکتا جو اندر والا ہے وہ صاحب کو آگے بیج دیں گے ریسٹورنٹ کے بھی ٹائم ہے بار بارہ اپنی مثال دیں مراد ہے کہ ہم تو کسی چیز پر فالوہ نہیں کر دیں میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہو کہتا ہے نون فائلر فائلر اس شکر میں پڑے نون فائلر ہے جو ٹیکس دینے والے جس نے پیسے کمائے ہیں جو بازار میں بیٹھا ہے اس کا کام ہے ٹیکس دیں ٹیکس ہوگا تو حکومت آگے ان کے فائدے بھی کرے گی وہ آگے ترکیاتی کام بھی کرے گی جب ہم ٹیکس دیں گے ہی نہیں تو ہم کہے نیجی باس ہم کشید دیتے ہمیں دو سارے جو بیورکرسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں ٹیکس والا میں بھی باقیوں میں بھی سب میں ہے پلس والا میں بھی سوال یہ ہے کہ مجورٹی وہ سیاستدانوں کی ہو وہ بیورکرٹس کی ہو وہ کاروباریوں کی ہو وہ اپنے بیونڈ دا مینز ان کی لیونگ ہے ان کو کون چیک کرے گا جو چیک کرنے کا نظام ہے آپ پوچھ رہے ہیں آج کی حکومت سے کیوں نہیں پکڑتے لائف سٹائل آرڈٹ کریں گے نا تو پاکستان میں نہ کچھ جاج بچے گا نہ کچھ نہیں بچتا میں تو یہی کہہ رہا ہوں لیکن سوال یہ ہے ملک صاحب کہ یہ جو لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ان سے نظام ٹھیک کراؤ آپ کسی کراؤں پکڑ کے نکالتے ہیں جا کے ٹربنل میں بہال ہو جاتا ہے اس کی سوارش آپ کریں گے میں کروں گا یہ کریں گے کوئی اور کرے گا اور یہاں وہاں سے نکلتا ہے تو حضالت سے بہال ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کہاں سے آئے گورنمنٹ کرنا بھی چاہے تو کیا کریں